کہ میں اسے زاکر جناب ملک مختار کھوکھر صاحب دی یاد چک انہوں دا وین کرنا چاہنا توڑی طبیعت کیونکہ میں انہوں پڑھدہ بھی ہاں لائک بھی کردہ میرے آئیڈیل بھی نے پھر میرا دل چاندہ ہے کہ میں انہوں دا سبق یاد کی توہاں تو انہوں سناماں ای حق ہے ای سچ ہے آہ کرا تاریف علی دی نجفت شریف علی دی آہ کرا تاریف علی دی نجفت شریف علی دی بل پاک سیوے علم ریعت اے سردار ہے اس علاقے دے گا یوں رہو پہلے میری بات سننا پھر اسنو اپنے حوالے کرنا پھر آئے کرنا غرناطہ دے مسلمان غرناطہ کس علاقے نوع کھے جاندہ ہے یورپ دہ حصہ سپین اٹلی فرانس غرناطہ دے مسلمان مدینہ سرکار محمد مصطفیٰ عدی بارگاہ چاہے آہ کس علاقے ہم کرن تو بعد آدھل کہنا آدھا بادشاہ ہیں غرناطہ دے بادشاہ شاہے خزل ساڑھے تے ظلم کردائے بچہ تے کنٹرول رکھنا یا سانو اتھو اتھے لے آؤ یا کوئی اپنا جرنائل بھیجو جڑا اس نو مارے کہنا آدھے بادشاہ سرکار محمد مصطفیٰ نے جرنائل اندھی میٹنگ بلائی ہر جرنائل تو پوچھے کوئی ہے جڑا کرنا تھا دے مسلمان نہ دی مدد کرے جرنائل اندھی سر جھو گئے ہائے ضرور کریں اٹھے آ کرتے اب آستا بابا میرے آقا دی آواز آئیے مولا میں نو حکم دیو ونجنہ جو میں میں بسم اللہ کران دینند کا جو نہیں ونجنہ جو میں اچھا یا علی تیار ہو جاؤ علی بادشاہ تیاری کی تیلاج پالا دن مولا اتھو جام آیا گھر رسول فرما دل نہیں علی تسا گھر ونجنہیں غرناطہ تو پہلے ایک بہت بڑا دریاد اللہوڑے او دا رو خینجے او تھے میں کشتیاں دا بندوبست کیتا ہے جانوار ارلی مانتے آپ کشتیاں تے سوار ہو کے پرلی مانتے ٹر جاوائے اچھا مولا اور وہ نہ لیو علی گھر آئیں ڈٹھائے حسین دی ما میری سیندی آواز آئیے یا علی میں سنے تسا گرناطہ پہ ویندیو جی تسا گرناطہ پہ ویندیو تھے میری ایک کمانتے ہو لیاوے علی فرما دل ضرور تر پہلی جانوار ارلی مانتے آپ کشتیاں تے سوار ہو کے پرلی مانتے بلکل قریب آگیاں علی گرناطہ پہنچے پڑا پایا ہے کہناد امیر نے شاہ خضل نو خط لکھیا ہے یا بیعت کر لے یا وطن چھوڑ یا جنگ واسطے تیار ہو ست دن انکار انکار اندھر ہے اس شاہ خضل نے ایک روم تو نجومی بھلایا ہے اس نو آدھے رمبل مار تے دس میں نوے جیڑا آگیا ہے اے بہادر یا میں بہادر ہاں اے روم دا نجومی رمبل مار کیا دے جیڑا تیری اس دھرتی تے آگیا ہے جا مافی منگ لے تے نو ماف کر سی اے بہت بڑا بہادر اے سارے نو مار سی اے شاہ خضل آدھے میں نو میں مار سی سارے نو مار سی ستر تیرے رومن دیا گئی سارے نو مار سی اے روم دا نجومی دے مکاتبوں کے شاہ خضل آدھے دس میں نو کے ڈا وڈا بہادرے اے روم دا نجومی آدھے بہادرے ڈا وڈا بچیاں تے تے مستوراں تے ہاتھ لیں چائنا اور رومنالیاں دشمن اقرار کر گیا علی بچیاں تے مستوراں تے ہاتھ لیں چائنا اللہ جانے کیوں جیہاں محولوں سی جدو اسی ہزار دے مجمع چاہ دیا اے را دے او اے رومنالیاں شاہ خضل نے تاج لہایا ہے کہنا دے امیر دے قدمت رکھے میں آدھا بھلا ہوئے شاہ خضل دا ہاتھ بان کی آدھا مولا جیڑا بھائی رکھے اے رو دی مافی دے وے کہنا دے امیر نے مافی دی تی انتی دن تبلیغ دین کی تھی تو ہاڑے سمجھنے دی ست رہے ہیں رونا روانا اے اور باتے اے کربلہ لیں دیا اپڑی بانڈے میں چاننا اے جیڑے شبیر دے ماتمی آئے بیٹھے انہ تک گل پہن جاوے رومنالیاں شاہ خضل کہنا دے امیر دی نوکری اچھ رہے ہیں انتی دن انتی دن انتی دن دے با عدلی فرمین دے شاہ خضل ہسا مجھنے شاہ خضل ہسا بن کیا دے مولا میرے کو دھیر رکھ بے میں بہت بڑا جگیر دار تو سا میرے کو منگیا کچھ نہیں علی فرمین دن تو لڑیا نہیں میں منگنا نہیں تو لڑ دو پھر ہر شاہ میری آئی رومنالیاں ہسا بن کیا دے مولا کوئی شاہ تے منگوا علی فرمین دن تیرے ستبل اچھے گھوڑی ہے جیس دا نام مجھلی امیر یوں بندہ یار جیڑا ان تک ہائے نہیں کر سکیا علی فرمین دن اسنو لے آؤ نوکرہ پکڑی ہوئی ہے مجھلی علی بادشاہ دے قریب آئی ہے کہنا دے امیر نے متھے چھاتھ لائے ہے کیا حال ہے یہ ٹھیکاں علی فرمین دن لے کس دا بچے جیس دا نام مورتجی رومنالیاں شاہ خضل اتبان کیا دے مولا سو گھوڑا لے جو انہ لے کے جاوے ہیں علی فرمین دن کیوں نہ لے کے جاوے ہیں شاہ خضل ویرو پیت رو کیا دے ٹبیاں تے بھج کے چڑ دا ہے اتبان کے گوڑی لیندہ ہے والپا سلا کے روندہ ہے والپا سلا کے روندہ ہے نہ ایک کچھ کھاندہ پیندہ ہے خدا جانے کی میں جیندہ ہے ہمیں صد کے جاؤں خدا جانے کی میں جیندہ ہے لے وانجلائی کو مولا یہ جمدہ بیمار ہے میں بسم اللہ کران علی رنین شاہ خضل رنین علی فرمین دن گال باندھنا کارگال لگے بھی ہے شاہ خضل بھی رنین تو رو کیا دے ٹبیاں تے بھج کے چڑ دا ہے اتبان جی کے گوڑی لے رنین نلی رو کیا دن گال باندھنا کارگال لگے بھی ہے رنین تو رو کیا دے انج دوڑ دا ہے جی میں اسوار ڈھے گیا ہی دا ٹبیاں تے سارنو ماردہ ٹبیاں تے سارنو ماردہ باگست رٹیاں تے ساروچ پائندہ ہاں اے گلیندہ لبدانے کو ہسوار ہے آمے تنوں دے سان جیڑا گھوڑے تے فتوے لینے اس گھوڑے دی عظمت کیا ہے اس گھوڑے دا مقام کیا ہے اس شیعہ اس گھوڑے نوں کیوں جھک دن علی باد شاہ مدینہ آئل اے سترانے جنت جندگی دا روانے علی مدینہ آئل میرے آقا دیا واضح کیتھ ہے میرا حسین جنہی توہائے کیتی ہے مہدارین قربان کرا کیتھ ہے میرا شبیل حسین فرمیندل جی بابا میں حاضر علی فرمیندل حسین میرے قریبا مرتجز دی باب علی فرمیندل حسین لے تیری سواری شبیر نے مرتجز دے متھے چھات رکھیا ہے رومنہ لیاو سرکار محمد مصطفیٰ نو پتہ لگائے جو میرے شبیر دی سواری آئی وقت گزردارے آئے رسول ویدرین وقت گزردارے آئے ایمے میں مرتجز جوان ہویا ہے ایڈو شبیر جوان ہویا ہے اور ونہ لیاو ایک دن جمعہ تو باس سرکار محمد مصطفیٰ اعلان کر آئے رسول آئے پورے مدینے دے لوگ کٹھے ہو جاؤ آج میرا شبیر مرتجز دے سواروں سے میں دا رہین قربان کرام مدینے دا مین چوک رسول دا پتر مرتجز دے پاسے وے کیا دا لا گوڑی میں تیری زین تے بہنے آئے ہوئے میں صد کے جاماں لا گوڑی میں تیری زین تے بہنے مرتجز نے گوڑی لائی شبیر سوار روئے لیں اوکھی گالے دجھے چکردے حسین آدن رک جاں میں تھاک پیاں آئے ہو میں صد کے جاماں رک جاں میں تھاک گیاں مرتجز رکے شبیر اترے علی گھار آئے ٹٹھے حسین دی ماں وے کیا دن علی میں سنے شبیر گھوڑتے سواری کیتیے رنیے میری سین وے کیا دی علی میرا دل چاند ہے ایو منظر میں اپڑی آوے لچوے کھاں علی نے حکم دیتا ہے گھوڑے دیاں دو فطرت ہیں جیڑے بننے ہیں گھوڑے رکھیں گھوڑا یا چارہ کھا منہ آستے گردن جھکا ہندہ ہے یا پانی پی منہ آستے گردن جھکا ہندہ ہے اور ونالیا مرتجز نوال سیدہ آدھے گھار دیکھ گیا آیا ہے کہنا دی باز شہزادی دی چوکھٹے آیا ہے گھوڑے نے سب تو پہلے آکے گردن جھکائی ہے گردن جھکان تو با دینا مسلمانا نو دستا فے آئے اے بطول دی حویلی یہ تھے سار جھکان ہے یہ تھے اگ نہیں لانی اور میں صد کے جام آمہ بسم اللہ کران یہ تھے اگ نہیں لانی مرتجز حویلی چاہیا ہے دٹھا ہے حسین دی ماہ میری سینوے کیا دی جی میں باہر حسین گھوڑتے سوار ہوئے انجے میری حویلی سوار ہوئے شبیر مرتجز دے قریب آئے شبیر مرتجز دے کنت مولا کیا دل باہر مدینہ محمد آئی ایک گوڑی لائی اللہ دو میں گوڑیاں بطول دی حویلی مرتجز دو میں گوڑیاں لائی ان شبیر سوار ہوئے تریجے چکر تے مرتجز آئے میری سینوے نمہ دی چادر جوں لے آئیے رنیہ حسین دی ماہ رو کیا دیئے جی میں آج چڑھائی کی دائیں لہ گیا تے ان یہ چڑھائیں بدل گئیاں رتی بدل گئے زمانے انہیاں قدمات مرتجز انہوں پتہ لگیاں میری زینے زینب داویر کوئی نہیں گھوڑا واپس آیا حسین دے قریب آیا ہے شبیر دے موند کریم موکر کیا دے لہ گئے ہیں یا لہ گئے ہیں یا کزین تو تھان پے ہیں چاڑے یا بھین حق کے لاغ سیتی ہے ہل دماثے دعا برائے ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلِ ولیِ کَلْ حُجَّتِ بِالْحَسَانِ سَلَوَاتُكَا عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ فِي هَا زِحِ سَاعَتِ وَفِي قُلِّ سَاعَتِ مَالِكَ اللَّهِ مَجْلَسِ اَزَانُ وَقْبُوبُ فِرْمَا بانیانِ مجلس دا پر خلوصِ تمام اپنی بارگاہج قبول فرما جتنے مریض ان علی بن الحسین دست کا شفاءِ کلی عطا فرما جو مومنین مومنات فانی دنیا چھوڑ